پانچ ذرا سا گھنٹہ دو گھنٹہ حضور کے حکم میں تاخیر کر دی وہ تو جنت میں پانسو سال بعد کو جائے گا اور جنہوں نے سارے سے چھکرا رکھا ہے وہ جنت میں کم جائیں گے یہ فتوہ آپ نے یہ تمہارا کام ہے تو بتاؤ کہ وہ کم جنت میں جائیں گے عمل ہمارا گواہ ہے اس بات پر کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں ہم تو انگریزوں کے غلام ہیں ہم تو یہودیوں کے غلام ہیں روزانہ نئے طرز کا لباس نکلتا ہے روزانہ نئے طرز کی بالوں کی کٹ نکلتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک سر مبارک ڈاڑی مبارک کے بارے میں قول پوچھتا ہے یہ لوگ تھے جنہوں نے ساری زندگی اس طرح سے نبا دی شیخ الاسلام شیخ الاربی والا جمع حضرت مالانہ سید حسین احمد سامدنی نبر اللہ مرقضہ اللہ کی کروڑا رحمت نازلو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ جس نے اٹھارا اٹھارا سیر مکعی چکی چلاتے چلاتے پیستے پیستے جیل میں قرآن یاد کیا کہنا کا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ کی کروڑا رحمت نازلو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو راولپنڈی جیل میں ہے بیس شیر گندم روزانہ پیسنے کی ملتی ہے سارا دن غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتے ہیں عیسائیوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں ہاں ہاں الحمدللہ میرے اکابر نے کافروں کو ایمان کی دولت بخشی کلمہ پڑھایا حضور کے غلام بنایا خاجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ لالی صلی اللہ علیہ وسلم کروڑ مدفر گڑھ والے یوں فرمایا کرتے تھے میں تو خدا سے لوگوں کو جوڑنے آیا ہوں تو بخاری مرہوم سارا دن لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور رات کو چکی پیس کر بیس شیر گندم روزانہ حوالے کر دیتے ہیں حکام کی بڑے حیران ہے سپڑن جیل اور انتظامیات یہ چکی کس وقت پیستا ہے سارا دن قرآن پڑھتا ہے لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے رات کو سوتا بھی ہوگا آتا پیسہ بسایا صبح کو پکڑا دیتا ہے تو ایک دن سپڑن جیل نے چھاپا مارا آدھی رات کے وقت آکے دیکھا عطا اللہ شاہ بخاری کی کوٹڑی کے سامنے چپ چاپ کھڑا ہو گیا بخاری خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور انگریز دیکھ رہا ہے چکی خود بخود چل رہی ہے دانے خود بخود چکی میں پڑھ رہے اور چل بھی خود رہی ہے انگریز سمجھ گیا کہ یہ قرآن کریم جو پڑھتا ہے یہ اس کی برکت ہے کہ تو اس کے کلام میں لگا ہوا ہے وہ تیرے کام میں لگا ہوا ہے ان لوگوں نے قربانیہ دی تھی ان لوگوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ مرمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے ٹھاسی میں لکھنا پڑھے ان لوگوں نے گرید نہ کیا کسی نے بھی کوئی بھی ہے آج تو درود پاک پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہ رہی بس مفت کا عشق ہے اور کچھ بھی نہیں ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کسرس سے درود پاک پڑھے گا قبر میں کیلے اس کی میت کو نکھائیں گے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کسرس سے درود پاک پڑھے گا قبر کی مٹی اس کی کخن کو محلہ نہ کرے گی ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کسرس سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دل اس کیموں سے پسطوری کی خشب ہوا آئے گی ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کسرس سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس کو خود تلاش کر کے عوض کو سر پہلاؤں گا اور اپنے رحمت والے ہاتھوں سے پانی پھیلاؤں گا ہمارا تو یہ مزاج ہی نہیں رہا کہ سوٹھے بھی درود پاک پڑھتے ہوئے سوئے بھی درود پاک پڑھتے ہوئے زندگی کا ایک لاحی عمل بنالے بھول گئے مالانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے جب پنجرے میں بن کر دیا گیا نوکدار تاروں کے اندر بن کر دیا گیا نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں بیٹھ سکتا تھا نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا میرا یقین ہو گیا میرا آخری وقت ہے میں نے ہر سانس میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا اچانک مجھے چکر آیا اور میں رش کھا کر خاردار تاروں پہ گرا ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا فرماتے ہیں میری عمر بھر یہ چمنہ رہی کہ اے کاش پھر وہ تاروں والا پنجرہ آئے اور پھر میں درود پاک پڑھوں اور پھر مجھے سرکار کا دیدار ہو جائے اکابر میں یوں زیارتیں کی ہیں غازی علم الدین میاں والی جیل میں ہے غازی احسان آمن صاحب حجابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے سبڑن جیل سے جار کے پوچھا کہ ہمارا ایک یہاں قیدی ہے اس کا کیا حال ہے تو سبڑن جیل کہنے لگا کہ مالانا یہ تو تمہارا عجیب قیدی ہے جس کو انقریب فانسی ہونے والی ہے اس کی کوشلی سے لے کر آسمان تک میں رات کو ساری رات نور کی لائٹ دیکھتا ہوں اور غازی علم الدین فرماتے ہیں ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے جیل میں تو قاضی صاحب مرہوم فرماتے تھے کہ برجستہ قاضی علم الدین نے غازی علم الدین نے یہ جواب دیا کہلے لگا قاضی صاحب جب سے فانسی کی کوشلی میں آیا ہوں کوئی رات ایسی نہیں جس رات میں مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا ہے میں ہر روز حضور کا دیدار کرتا ہوں مجھے حضور کی زیارت ہوتی ہے اور میری تملنا ہے کہ آج جلدی میں جاں ملوں تو ہم لوگوں کی زندگی کسی کام کی نہیں یہ تو پتہ چلے گا نا جب چھلنے لگے گی کہ چھانس کتنا نکلا بورا کتنا نکلا اور صحیح مہدہ کتنا نکلا سارے والی بڑے بھرتے ہو تمام کا تمہارا یہ خیال ہے جنت کی کنجی جیم میں پڑی ہوئی ہے ہاں ہاں پتہ چلے گا جو دم نکلے گا آخری وقت ہوتا ہے بھرے بھئی ڈاکٹر کو بلاؤ حکیم کو بلاؤ دوڑے دوڑے لوگ حکیموں کے ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں اور ملکل موت وہاں کھڑے ہوئے مسکرہ رہے ہوتے ہیں تم بلانے چلے ہو میں بھی بلانے ہوں میں پھر بلائے آیا کھڑا ہوں جب تو تم اڈاکٹر کو لاؤ گے میں بلاؤ کام کر کے چلا جاؤں موت کا کسی کو غم نہیں قبر کا فکر نہیں قیامت کا ذکر نہیں لگے پڑے ہیں لگے پڑے ہیں ہار جیت میں ہار جیت میں ہار جیت میں اس نے قرآن کریم نے للکار للکار کی کا لاغا والذی لجاہدو فینا لنہ دیا لہم سبولنا وئن اللہ لما المحسنین ولو جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا کوشش کی خرچ کیا جان مال کھپا دیا مہت میری رضا کے لئے صرف میری رضا کے لئے مجھے خوش کرنے کے لئے اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہ آئیں گے تو میرا بھی یہ پیغام ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدلیا وفی الاخرہ میں تمہارا دنیا میں بھی کارساز آخرت میں بھی کارساز تمہاری بگڑی بنانے والا میں ہوں میری سوا کون ہے وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِي عَلْبُزُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَقْدَعُونَ تم جس طرح کی چیز طلب کروگے سرخ یاکوت کے والے مکان سبز یاکوت کے بنے ہوئے مکان کسطوری اور مشک عمبر اور زافران کے گارے کے بنے ہوئے محل اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تمہارے لیے تیار کیے تمہارے لیے میں نے تیار کیے ہیں باغ و بہار تمہارے لیے جنت کی نہریں تمہارے لیے تمام محلات اور مکانات تمہارے لیے ایس و عشرت کا سارا سامان تمہارے لیے اوہ بندے سب کچھ تیرے لیے دو جہان تیرے لیے تو صرف میرے لیے تو میرا بن جا ہر سانس مجھ سے پوچھ کر لے کہ کس طرح سے سانس لوں کس طرح سے زندگی بسر کروں کس طرح حکومت کروں کس طرح اقتدار چلاؤں کس طرح کاروبار کروں یہ سارا کچھ مجھ سے معلوم کروں اب تو سارے نظام نرالے نرالے ہو گئے اسی لیے تمہیں آپ حضرات کے یہاں ربیل اول میں حاضر نہ ہو سکا محرم میں بھی حاضر نہ ہو سکا اب کے تین مہینے کی مجھ پہ پابندی لگائی سارے صوبے کی دیکھا اب تم تو کہہ رہے ہو گئے نا کہ یہ دو آنے کی ٹوپیوڑے بیٹھا یہ مولوی کیا ہے ذرا ہم ستری سے جا کے پوچھو میں کتنا بڑا مولوی ہو تین مہینے کی پابندی شرارت چاہتے ہیں یہ لوگ خود حکومت کے وفادار نہیں تخریم چاہتے ہیں ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں رشوت لینے والے افسر پہ کوئی پابندی نہیں سمنگلروں پہ کوئی پابندی نہیں ڈاک مور قاتلوں پہ کوئی پابندی نہیں پیپرد پھرنے والی عورتوں پہ کوئی پابندی نہیں کیوں پابندی لگائیں گے کیسے پابندی یہ لگائیں گے وہ جلوس نکال کر سڑک پہ تشریف لے آئیں گے میں صاحب صاحب کہتا ہوں اس ملک کی اینٹ سے اینٹ نہ بجاؤ اس ملک کا کھاتے ہو اس ملک کا پیتے ہو اس ملک میں بنے ہوئے بنگلوں میں رہتے ہو اس ملک میں بنی ہوئی کوٹھیوں میں دراز ہوتے ہو اس ملک میں کاروبار کرتے ہو اور اس ملک کا بیڑا گرک نہ کرو ہر رشوت لینے والا افسر ملک کا اگدار ہے ہر ملاوٹ کرنے والا کاروباری ملک کا اگدار ہے اور تم تو کہتے ہو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے پیسے کماتے اب تو دین میں بھی ملاوٹ شروع ہو گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین صاحب ستھرا نکھرا ہوا پیش نہیں کیا اس میں کیا گڑبر تمہیں ملی تم دین سیکھتے نہیں تم دین معلوم نہیں کرتے قرآن کریم سے تمہاری دشمنی لگ گئی ترجمہ تم نہیں سیکھتے اولاد کو تم نہیں پڑھاتے جو کسی نے کہہ دیا وہی تمہاری سمجھ میں آ گیا ایسی بات نہیں علیہ وسلم سے لے کر والناس تک تمام قرآن کریم کا مطالعہ کرو میرے اکابر کے چالیس ترجمہ ہیں بخاری شریف کا ترجمہ دیکھو مسلم شریف کا ترجمہ دیکھو ابودابو شریف کا ترجمہ دیکھو نصائی بن مادا کا ترجمہ دیکھو اللہ نے آنکھیں دیئے صرف عورتیں دیکھنے کے لیے نہیں دی قرآن کو دیکھا کرو کلی تم لے والے کی حدیث شریف کو دیکھا کرو تمہیں سینوہ دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی ایوی دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی ویسی آر دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تمہیں دین سے کوئی بیر ہے دین سے کوئی دشمنی ہے ایک زمانہ کیسا تھا کہ ایک ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عدہ پر مرتا تھا ایک ایک بال پر مرتا تھا ایک ایک نخون پر مرتا تھا اور قرآن کریم کی ہر آیت پر صحابہ اکرام نے عمل کر کے لکھلایا سیدنا باروک آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں لکھا ہے قرآن کریم جتنا یاد کرتے کئی دن آگے سبق نہ لیتے پوچھا کہ آگے سبق کیوں نہیں لیا فرما کرتے تھے پہلے زبان سے یاد کرتا ہوں پھر عمل میں یاد کرتا ہوں کردار میں یاد کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں ان آیتوں کو عملی شکل بھی دوں نا ان آیتوں کو عملی طور پر میں پورا کرتا ہوں جب آگے چلتا ہوں کہ تمام کے تمام حضرات نے اسی طرح سے اپنا لاحے عمل بنایا تو قرآن کریم نے عدب بھی بتلایا عشق بھی بتلایا آمال کی ترقیب بتلائی لینا دینا بتلایا حکومت چلانے کا طریقہ بتلایا مرنا بتلایا کہ یوں مرو تو کامیاب ہو جاؤ گے جس نبی نے استنجا بتلایا جس نبی نے کفن کے کپڑے بتلائے جس نبی نے مردے کا غسل تک بتلایا جس نبی نے میت کو قبر میں اتارنے تک کا طریقہ بتلایا جس نبی نے قبر پر مٹکے ڈالنے کا طریقہ بتلایا جس نبی نے قبر میں مردے کو دفن کر کے واپس ہونے کا طریقہ بتلایا کیا اس نبی نے درود و سلام کا طریقہ نہیں بتلا ہے شادی بیعہ کا طریقہ کار نہیں بتلا ہے تمام کا تمام دین مکمل ہے اور اقابر نے اس دین کو چلایا پھیلایا اس پر عمل کیا پوری دنیا میں پھیلا دیا مولانا شیخ الہند سب قید رحمت اللہ علیہ ہڈیا پوری نہیں تھی مفتی انتظام اللہ شہابی نے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے مولانا محمود الحسن کی کمر کو دیکھا تو ہڈیا پوری نہ تھی چمڑا تو چمڑا ہڈیا پوری نہ تھی انگریز نے کوڑے مار مار کر شیخ الہند کی ہڈیاں اڑا دی مگر مبارک ہو شیخ الہند تجھے کونہ مبارک ہو کہ تُو نے بھی دین کے ذرہ برابر خلاف کر لے کہ امادگی کا اجھار نہ کیا پیسے بھی دیئے دیتا تھا لالچ بھی دیتا تھا اور پھانسی میں بھی چڑھاتا تھا کونے مارتا تھا گرم گرم لوہے کر کے ان اللہ والوں کو داغ دیئے انہوں نے داغ برداست کیے دین میں رکھنا برداست نہ کیا آج تو اگر تھوڑی سی مصیبت آ جائے فوراں چکری کاند دیتے ہو جی میرا مطلب یہ تھوڑا ہی تھا جو آپ نے سمجھایا آپ نے میری بات کو سمجھائی نہیں یہ لوگ سمجھانے والے تھے بات کو سمجھانے والے تھے شاہ اسماعیل شہید سبقید الرحمت اللہ علیہ دلی کا شہزادہ اکبر بادشاہ کی گود میں کھیلنے والا بی بی چھکوں کی گود میں کھیلنے والا شہزادیوں کی گود میں پلنے والا شہزادوں کی خانٹانگ میں رہنے والا دلی کا شہزادہ جمنا کا پانی پینے والا آرام سے رہنے والا دونوں لحاظ سے شہزادہ ادھر شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے ادھر اکبر شاہ خاندان کے اندر پلتا اور رہتا ہے لوگوں نے دیکھا کہ دلی کی جامعہ مسجد کے فرش پر ننگے پور دوپہر کو پھر رہے ہیں کسی نے پوچھا شاہ صاحب یہ کیا ہے فرمایا اللہ کرام جہاد کرنے کا پروگرام ہے کبھی میرے پیر جواب نہ دے دے گرم زمین پہ چلنا پڑے اپنے پیروں کو عادت ڈال رہا ہوں گرم گرم زمین پہ چلنے کا پیروں کو عادی بنایا مولانا سید اعوض بریلوی رحمت اللہ علیہ جو شاہ اسماعیل شہید کا پیر ہے حضروں کی سرزمین سے جا کے پوچھو اٹک کے علاقے سے جا کے پوچھو کون تھا جو رنجید سنگھ سے تکرایا مراتوں سے تکرائیں جاتوں سے تکرائیں ہندووں سے تکرائیں بلاخر کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بالا کوٹ کے پہاڑی سے جا کے پوچھو اے پہاڑی کی چوٹی یہ تیرے اول پر کول سویا ہوا ہے شرک کو مٹانے کے لیے بیدات کو مٹانے کے لیے اللہ کے قرآن کا چندہ اونچا کرنے کے لیے دلی کا شاہ دادا چلتا چلتا بالا کوٹ کی پہاڑیوں پہ پہنچتا ہے اور سر کٹوا کر جام شہاک پیالا پی کے سو جاتا ہے چاروں طرف جنگل ہے خود رو چار قسم کا پودینہ اللہ پاک نے پیدا کیا میرے شاہ اسماعید شہید کے خون میں سے قیامت کے دن خاص ادھر کی خوشبو آئے گی پودینے کی خوشبو آئے گی آہ میں تیری قبر کے چاروں طرف دنیا ہی میں پودینہ پیدا کر کے تجھے آہ خاص ہوں گاتا رہو اور جو تیرے ہو انہیں دنیا ہی میں خاص ہی طرح ملتا رہے گا مولانا سید احمد بریل بھی رحمت اللہ علیہ دائمیل کے فاصلے پر گڑی میں گڑی حبیب اللہ میں سر الگ ہے سر الگ دفن ہے اس لیے کہا جو مرنے کی تمیز نہیں رکھتا وہ جینے کا شعور بھی نہیں رکھتا لڑے سکھوں سے جنہوں نے مسجدوں میں خنزیر زبا کر کے پھینکے تھے مرچوں سے ٹکرائے جاتوں سے ٹکرائے جوگروں سے ٹکرائے اور بدنصیب لوگ آج تک برائی سے یاد کرتے ہیں تمہارا کیا بگاڑا شاہ اسماعیل شہیل نے مولانا سید احمد بریل بھی رحمت اللہ علیہ کیا بگاڑا ہے تم اپنی زندگی پہ نبھیں ڈالو تم نے کیا کر کے دکھایا اس لیے قرآن کریم صاحب صاحب آواد لگاتا ہے آمدان جعاد گرم صبغت اللہ وَمَنْ احسنُ بِلَ اللَّهِ سِبْغَتًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ میں خدا کا چڑھا ہوا رنگیں اتارنے والا کوئی نہیں کوئی اتار کے دکھا ہے قُلْ اَتُ هَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ وَلَحْنُ لَهُ مُخْلِصُهُونَ فرمائا میرے نام کی وجہ سے جو جھگڑا کرے گا میری توحید کی میں جو جھگڑا کرے گا آؤ میدان میں مقابلہ کرو اور صاف قیدو اتوہا جو میں لہو فِي اللَّهِ کیا اللہ کی نام میں جھگڑا کرتے ہو رب کی ربوبیت میں جھگڑا کرتے ہو اللہ کی وحدانیت میں جھگڑا کرتے ہو پروردگارِ عالم کی کبھی آئی میں جھگڑا کرتے ہو فرمایا آؤ اللہ دی اینہ یوہا جو نبی اللہ فرمایا جو میرے نام کی حفاظت کرے گا نگے بانی کرے گا جو میرا بن کے رہے گا اس کو چاہیے کہ وہ اعلان کر دے وَلَا نَا آمَانُنَا وَلَا تُمْ آمَانُكُمْ جاؤ اگر تم ہماری بات کو نہیں مانتے تو ہمارا عمل ہمارے لیے تمہارا عمل تمہارے لیے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ میں تو اپنے خدا کو خالص کر کے پکار کر رہا ہوں تو میرے دوستو قرآن کی کوئی عیت مخفی نہیں قرآن کا کوئی جملہ اور کوئی کلمہ مخفی اور چھپا ہوا نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد حضور کی کوئی حدیث چھپی ہوئی نہیں سارا دین صاف سترہ نکھرا ہوا کھلا ہے اور ایک اور بات سن لو خدا کا سارا دین تمہارا محتاج نہیں کروڑا پتیوں لکھوں سے کھیلنے والوں سن لو خدا کا قرآن خدا کا دین خدا کا نبی اور خود خدا تمہارا بلکل محتاج نہیں قطان تمہارا محتاج نہیں تم اس کے محتاج ہو اگر تم قرآن نہیں پڑھو گے قرآن کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے ایک سو تیرہ کبھی نہیں بنیں گی اگر سارے لو قرآن کریم کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں تو ایک سو چودہ صورتوں کی ایک سو تیرہ کبھی نہیں بنیں گی ساری دنیا اگر حدیث پاک کو پڑھنا چھوڑ دیں میرے آقا کا ایک ارشاد بھی چھپنے والا نہیں خدا کا دین تمہارا محتاج نہیں اسلام تمہارا محتاج نہیں قرآن تمہارا محتاج نہیں تم اس کے محتاج ہو خدا کی قسم یہاں بھی محتاج ہو قبر میں بھی محتاج ہو حشر میں بھی محتاج ہو خدا کا دین تمہارا محتاج نہیں دین کے پاؤں نہیں اکڑ گئے جو تم دین کے پاؤں پیر جا کے دباؤ گے مرتے وقت تجھے دین کی ضرورت ہے زندگی میں تجھے دین اور ایمان کی ضرورت ہے قبر اور حشر میں تجھے دین اور ایمان کی ضرورت ہے اور دین ایمان تیرا نہ یہاں محتاج ہے نہ وہاں محتاج ہے ساری دنیا اگر شرط سے بھر جائے دین کا کچھ نہیں بگڑتا ساری دنیا اگر توحید والی بن جائے تو دین کے کئی کپڑے نہیں بن جاتے تمام پیسے والے کارخانوں والے لکھ کے لے جاؤ خدا کا دین کسی حال میں نہ دن میں نہ رات میں نہ سردی میں نہ گرمی میں کبھی بھی تمہارا محتاج نہیں تم بادشاہ ہو گورنر ہو وزیر ہو فقیر ہو عورتے ہو مرد ہو کوئی بھی ہو سارے تم خدا کے دین کے محتاج ہو اس لیے کہ تم خدا کے محتاج ہو تو خدا کے دین کے بھی محتاج ہو تمہاری اس کے بغیر بنے گی نہیں گزرے گی نہیں چلے گی نہیں سارے خدا کے دروازے کے فقیر ہو سارے اللہ پاک کے دروازے کے گدہ گر ہو سارے پاک کے دروازے کے دریوزہ گر ہو وہ نہ دے تم کھا نہیں سکتے وہ نہ دے تم پی نہیں سکتے وہ سانس لینا بند کر دے تو دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر تمہیں ایک سانس نہیں دلا سکتے پوری دنیا کی اکسیجن کو کٹھا کر لیں ایک سانس تیرا نہیں بڑھا سکتے تو یہ تھی میری مختصر سی معروضات کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں اپنے اولاد کے اندر تبدیلی لاؤ خدا کے بندو اپنے اولاد کو دین کی طرف لگاؤ قرآن کریم کی تلاوت کراؤ اپنے گھروں کو قرآن سے درود پاک سے استغفار سے آباد کرو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرا کوئی پروگرام نہیں تھا انساتھیوں نے مجبور کیا کہ جمعہ یہاں ہے تو ہی اور یہ دوست ہے حافظ عبدالبرائیم صاحب عبدالسلام اور بھی درودر کے ساتھ تھی حافظ عبدالسلام صاحب دوسرے ہیں اور یہاں کے چھوٹے بڑے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دین و دنیا کو بنا دے اور آخرت کو سوار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد بن نبی گل امی گل حاشبی جوالا علیہ و اصحابی برنکل کرام الہو العالمین ہم سب کو سچا مسلمان تب کا دین دار بنا اعمالِ صالحِ اخلاقِ حسنہ کی توفیق عطا فرما الہی سب بیماروں کے شفاہ عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما الہی سب کے دل کی دنیا کو عباد فرما ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے عباد فرما ہمارے گھروں کو اپنے قرآن سے اپنے محبوب کی سنتوں سے عباد فرما الہو العالمین بے اولاد کا اولاد عطا فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما جس کے ذمہ قرض و عدہ کرنے کی صورتیں پیدا فرما الہی ہم سب کے ماباب کی بخشش فرما عزیز و اقرابہ کی مغفرت فرما اور جتنے ہمارے ملکان کے مدرسے کے مسجد کے خدمت گزار ہے اللہ پاک سب کے مال و جان برکت عطا فرما جتنے ساتھی دوست عباد کا صحیح وارث بنا الہی پاکستان میں اسلام کا غلبہ فرما کفر کے قانون کو تباہ و برباد کر دے الہی پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خار کر دے تمام عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت عبرو اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ یہودوں اور نصارہ کے منصوبوں کو خات میں ملا دے یا اللہ کفر یا نظام کو برباد کر دے محمدی نظام صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری ساری فرما ربنا اتنا فی الدنیا حسنتم فی الاخرنت حسنتم وفی اعدام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم